ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم جونٹ ون سولیڈ سٹیٹ کے کچھ ملٹیپل چوائس کوششنز ڈسکس کریں گے تو فرسٹ کوششن دیکھتے ہیں اس میں پوچھا ہے کہ ڈرائی آئیس ایز این اگزامپل اوف تو آپ کو بتانا ہے کہ ڈرائی آئیس جو ہے وہ کس ٹائپ کا سولیڈ ہے تو آپ کو پتانا ہے کہ ڈرائی آئیس جو ہے وہ کسے بولتے ہیں سولیڈ کاربن ڈیکسٹ کو ڈرائی آئیس کہا جاتا ہے جس میں سی او ٹو کے مالیکل آپس میں ویک ونڈر وال فورس اوف اٹریکشن سے اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایک مالیکل اور دوسرے مالیکل کے بیچ میں فورس اوف اٹریکشن رہتا ہے اس لئے یہ مالیکلر سولیڈ کہلائے گا نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں اس میں پوچھا ہے تو یونٹ سیل کے ایج میں جو پارٹیکل ہوگا تو اس کا کانٹریبیشن اس یونٹ سیل کے اندر کیسا رہے گا تو یہاں پر ہم ایک یونٹ سیل بنا لیتے ہیں اور اس کے ایج پر اس طرح سے یہ ایج پر ایک پارٹیکل جو ہے سفیریکل شیپ میں آپ نے امیجن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک اور بھی اس کے سائیڈ میں ایک یونٹ سیل ہوگا تو یہ دونوں کی بیچ میں آرہا ہے اس طرح سے دو یونٹ سیل ان کے سامنے دیکھ لیجئے تو اس ٹائپ سے فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک پارٹیکل جو ہے وان بائی فورس ایک یونٹ سیل کے اندر رہے گا کیونکہ وہ چار کے اندر آرہا ہے تو اس طرح سے اس کا انسر ہوگا وان بائی فور تھرڈ کوششن دیکھتے ہیں اس میں پوچھا ہے ایف انہیں کمپاؤنٹ پی ایٹمز آر پریزنٹ اون دا کورنر کورنر پر جو ہے پارٹیکل پی ہے اینڈ کیو ایٹم ایڈ دا فیس سینٹر تو یہ فیس سینٹر پر ہے دن دا فارمولا آف دا کمپاؤنڈ تو آپ کو فارمولا نکالنا ہے کیونکہ یہاں اس طرح سے آپ کیوب بنا کر سمجھ سکتے ہیں کہ پارٹیکل جو ہے پی جو ہے وہ کہاں پر ہے کورنر پر تو ایٹ کورنر ہوتے ہیں اور فیس سینٹر پر جو ہے وہ دوسرا ایٹم ہے کیوں تو کیونکہ پی ایٹم جو ہے وہ کورنر پر ہے اور ایٹ کورنر ہے اور کورنر میں ایک پارٹیکل کا کنٹریبوشن اس یونٹ سیل کے اندر کتنا ہوتا ہے 1 بائی ایٹ تو اس طرح سے پی جو ہے ایک یونٹ سیل کے اندر 1 آ رہے گا اور کیوں دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر فیسز جو ہے وہ 6 ہوتے ہیں تو 6 فیسز پر پریزنٹ ہے اور فیسز کے اوپر پارٹیکل کا کنٹریویشن کتنا ہوتا ہے 1 by 2 تو یہ کتنا آجے گا 3 اس طرح سے پی اور کیوں کی جو ریشو ہے 1 اور 3 کی رہے گی تو اس طرح سے آنسر ہو جائے گا پی کیوں 3 نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں فورتھ نمبر پر what is the coordination number of atom in 3 dimensional cubic close packing تو cubic close packing میں coordination number ایک سفیر کا کتنا رہتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک particle کو ایک سفیریکل شیف میں لے لیتے ہیں اس type سے آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک particle کا اگر اس کی لیئر میں دیکھیں یہ والا particle آپ دیکھ لیجئے تو یہ 6 کو تچ کر رہا ہے اپنی لیئر میں اس طرح سے اگر 3 dimension کی بات کریں تو یہاں پر particle جو ہے 3 اس کے اوپر سے بھی تچ کر دیتے ہیں اور 3 نیچے سے بھی کر دیتے ہیں تو 3 اور 6 اپنی لیئر میں اور 3 نیچے کی لیئر میں اس ٹائپ سے جو ہے ایک سفیر ٹویل سفیر کو ٹچ کرے گا تو کوارڈینیشن نمبر ہو جائے گا ٹویل نیکسٹ قوشن دیکھتے ہیں اس میں پوچھا ہے the unoccupied space in body centered cubic unit cell تو ایک تو یہ unoccupied space کی بات کی ہے body centered میں آپ کو بتانا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو occupied space ہوتا ہے وہ سیمپل میں کتنا ہوتا ہے 52.4 ہوتا ہے اور face centered کی بات کریں تو اس میں occupied space 74% ہوتا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ body centered کی بات کرنی ہے اس میں occupied جو space ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے 68% تو unoccupied کتنا ہوگا تو یہ آپ 100 میں سے 68 minus کر کے نکال سکتے ہیں تو یہ کتنا آئے گا 32 کیونکہ یہاں پہ unoccupied space پوچھا ہے تو اس لئے آپ کو وہ 100 میں سے minus کرنا ہے اور وہ body centered کے لئے رہے گا 32% sixth question دیکھتے ہیں اس میں پوچھا ہے an octahedral void is surrounded by تو octahedral void جو ہے وہ کس type کی ہوتی ہے جہاں پہ ہم 3 sphere اس type سے بنا لیتے ہیں اور 3 sphere ان کے اوپر اس type سے جیسے یہاں میں نے ایک اوپر دو نیچے رکھا ہے اب ہم کیا کریں گے دو اوپر رکھیں گے اور ایک نیچے اس طرح سے ان 6 sphere کے بیچ میں جو void ہوگی اسی کو بولتے ہیں octahedral void example کے طور پہ ہم بتا دیتے ہیں کہ na cl کے structure میں na positive جو ہے وہ cl کی octahedral void میں situated ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک octahedral void جو ہوتی ہے وہ 6 sphere سے surrounded ہوتی ہے تو اس question کا answer ہویا یہ بھی اگر وہ tetahedral کی بہت کرتے ہیں تو اس میں 4 answer ہوتا next question دیتے ہیں 7th number پر اس میں پوچھا ہے as length a جو ہے face centered cubic unit cell میں تو fcc کے case میں آپ کو دیکھنا ہے is related to the radius تو radius of sphere سے a جو ہے وہ کس طرح سے related ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر ہم کس طرح سے cube لے لیں گے اور اس کا face centered پر ایک particle لیں گے تو face centered cubic unit cell میں particle جو ہے وہ corner پر تو ہوتے ہی ہیں ایک face کے center پر ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ایک face diagonal لیں گے اور اس کے center پر ایک particle لیں گے تو یہاں پر ان کے name لکھ لیتے ہیں a b c تو ہمیں جو nearest neighbor distance جو ہے پہلے d جو ہے وہ calculate کریں گے تو d جو ہے وہ ac کا half ہوگا تو پہلے ہم ac جو ہے وہ پائیتھاورس سے نکال لیتے ہیں a b c آپ کو پتہ ایک right angle triangle ہے تو ac جو ہے وہ کیا ہوگا یہ b اور c جو ہے ان کے بیچ کا distance ہم a مار لیتے ہیں اس میں جو cube ہے اس کی length bright height جو ہے وہ سب ہم a سے represent کریں گے تو ac جو ہے a b square plus b c square ہوگا means a square plus a square square root تو یہ کتنا آجائے گا یہ root 2a آجائے گا لیکن آپ کو ac کا half چاہیے یہی nearest neighbor distance ہوتا ہے تو d جو ہے وہ کیا ہوگا ac کا half means root 2a کا half تو یہ کتنا آجائے گا 1 by root 2a آجائے گا تو یہ جو distance ہے اس کی بات کریں اگر ہم تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 2 nearest neighbor distance جو ہے 2 nearest particle آپس میں ایک دوسرے سے attach ہوتے ہیں تو radius جو ہے وہ ہمیشہ d کا half ہوتا ہے تو یہاں پر ہم radius کو نکالیں گے تو d جو ہم نے نکالا ہے اس کا half کر دیں گے تو اس کا half کریں گے تو یہ کتنا آجائے گا اس type سے یہ 1 by root 2a آجائے گا تو یہ جو ہے یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں تو وہ کیا ہوگا 2 root 2r تو یہاں پر جو ہے root 2 کی value جو ہے آپ کو put کر دینی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 1.414 into r تو یہ کتنا آجائے گا 2.828 r آجائے گا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ option جو ہے وہ correct option ہے 8th question دیکھتے ہیں آگے the edge length of nacl جو ہے وہ 562 picometer دے رکھی ہے what is the distance between na positive and cl negative تو اگر آپ نے nacl کا structure دیکھا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ cl جو ہوتا ہے وہ corner پر ہوتا ہے اور face کے center پر بھی ہوتا ہے تو na کی position جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے ایک na تو body centered میں ہوتا ہے اور ایک na جو ہے edge center پر ہوتا ہے تو اس طرح سے na positive اور cl negative اس طرح سے رہیں گے تو یہ جو پورا ہے یہ تو a ہے تو na اور cl کے بیچ میں distance جو ہے وہ اس a کا کیا ہو جائے گا half ہو جائے گا تو آپ 562 کا half کر دیں گے تو آپ کا answer 281 picometer آ جائے گا next question ہے which of the following is a example of 12-16 compounds تو آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے 12-16 compounds کا کونسا example ہے تو اس میں جو ہے ایک element 12 group سے ہونا جائے اور ایک element 16 group سے تو 16 group میں آپ کو پتا ہے کہ یہ oxygen اور sulfur جو ہیں یہ 16 group کے ہیں تو ان میں آگے والوں میں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ کونسا 12 group میں ہے تو اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے تو zinc جو ہے وہ 12 group میں آتا ہے تو اس لیے یہ 12-16 کا example جو ہے یہ بن جاتا ہے zinc sulfide تو اس طرح سے ایک اور question آتا ہے 13-15 compounds کے example پوچھتے ہیں تو اس میں میں example آپ کو بتا دیتا ہوں aluminium phosphide ہے کیونکہ aluminium جو ہے وہ 13 group سے ہے اور phosphide جو ہے وہ 15 group سے ہے تو اس type سے اور بھی example آپ ان compounds کے try کر سکتے ہیں 10th question دیکھتے ہیں اس میں پوچھا گیا ہے کہ germanium can be made N type semiconductor by doping it with تو germanium میں کون سے element کی ان میں سے doping کریں کی وہ N type semiconductor بن جائے تو آپ کو پتا ہونے جائے کہ germanium جو ہے وہ 14 group کا element ہے تو اس میں آپ کو 15 group کے element کی doping کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے پاس ایک electron extra ہوگا تو negative charge flow ہونے سے وہ بن جائے گا N type semiconductor تو 15 group کے element آپ دھیان سے دیکھئے تو یہاں پر آپ پائیں گے کہ صرف جو S بھی ہے Antimony یہی 15 group کا element ہے تو 15 group میں element جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہونا چاہے ہیں کہ nitrogen, phosphorus, arsenic antimony اور bismut یہ ہوتے ہیں تو یہ Antimony کے doping کرنے سے یہ N type semiconductor بن جائے گا next question دیکھتے ہیں 11th یہ ہے unit cell with dimension A equal to B not equal to C اور alpha, beta, gamma جو ہے 90 degree کے تو اس طرح کی dimension جو ہے کس طرح کا unit cell میں ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے تو یہ dimension کیا ہوتی ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے آپ ایک cube کے inside دیکھیں تو یہ جو axis ہے یہ right side کے طرف آ رہی ہے اس کو ہم A مان لیتے ہیں اور یہ جو سامنے کی طرف آ رہی ہے اس کو B اور اوپر کی طرف والی axis کو C مان لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہوں کہ A کے سامنے والے angle کو alpha بولتے ہیں B کے سامنے والے کو beta اور C کے سامنے کا angle جو ہے that is called as gamma اس طرح سے یہاں پر آپ ان سے ایک cube بنا سکتے ہیں اس type سے اگر یہ cube تب ہی ہوگا جب اس میں A, B اور C سبھی equal ہوں گی اور alpha, beta, gamma بھی سب 90 کے equal ہوں گے لیکن یہاں پہ جو ہے C equal نہیں دے رکھی ہے تو یہ اس type کا جو ہے shape آ رہی ہوگی تو اس type کی جو shape ہے اس کو کیا بولتے ہیں یہ آپ کو پتانا چاہئے اس کو بولتے ہیں tetragonal اگر یہ ساری angle anicol ہوں اور ساری side anicol ہوں تو اس کو triclinic کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر جو پوچھا گیا اس کے coding جو انسر بنتا ہے وہ ہے tetragonal next question ہے intermolecal forces in solid hydrogen ویسے تو ایک hydrogen دوسرے hydrogen سے covalent bond سے attach ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو solid hydrogen لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک H2 دوسرے H2 سے ساتھ جو ہے وہ weak wonder wall force of attraction سے attract ہوتا ہے اور اس طرح سے جو forces of attraction solid hydrogen میں ہوتی ہے ایک H2 اور دوسرے H2 کے بیچ میں یہ dispersion forces یا لندن forces بولتے ہیں یا آپ ان کو weak wonder wall force of attraction کہہ سکتے ہیں تو اس کا انسر ہو جائے گا دی next question میں یہ پوچھا ہے which am the falling show anisotropy تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ anisotropy یہ ایک crystalline solid کی property ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں glass wood اور paper یہ سب تو کیا ہے amorphous solid تو صرف sodium cryd کی کیا ہے crystalline تو anisotropy جو شو کرے گا یہ sodium cryd ہی اس کا انسر رہے گا اور باقی جو substances دے رکھے یہاں پر وہ isotropy شو کرتے ہیں کیونکہ وہ کیا ہے amorphous 14th question میں دیکھتے ہیں device use to convert sunlight into electricity تو یہ اگر آپ نے read کر رکھا ہے چپٹر تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ sunlight into electricity جو device convert کرتا ہے اس کو بولتے ہیں photo voltaic cell next question دیکھتے ہیں اس میں پوچھا ہے malleability and ductility of metal is due to malleability and ductility کا reason ہے وہ metal میں کیا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو metallic bond سمجھنا پڑے گا malleability کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ metal کی sheet بنا سکتے ہیں ductility means اس کی wire بنا سکتے ہیں تو metallic bond جو ہے وہ کس type کا ہوتا ہے یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا reason سمجھ میں آ جائے تو metals کے atom میں اگر last shell electron کو چھوڑ دیا جائے تو ان کو valence electron یا mobile electron کہا جاتا ہے اور اس میں اپنے پڑھا ہے کہ electron اس طرح سے move کرتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ positive kernel کے بیچ میں رہتا ہے اور ان کو bind کر رکھتا ہے تو اس طرح سے جو یہ mobile electrons ہیں اس میں اس طرح سے revolve کرتے رہیں جس کی وجہ سے metal جو ہے جو connector of electricity ہوتا ہے یا اس میں thermal connectivity یا shining جو ہے یہ سب properties جو ہیں موبائل electrons کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن جو malleability and ductility ہے اس کے لئے آپ کو خاص تو یاد رکھنا ہے یہ جو metallic bond ہے یہ کس type کا ہوتا ہے یہ non directional type اور اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ metals sheet بناتے nature of metallic bond 16 question دیکھتے ہیں with reference to band theory the energy gap between valence band and conduction band is minimum in تو ان میں minimum جو ہے valence band اور conduction band میں جو gap ہے وہ کس case میں minimum ہوگا یہ آپ کو سمجھنا ہے تو band theory اگر اگر اپنے ہوتا ہے اگر یہی gap جو ہے ان کے پی بی lead بولتے ہیں اس کو یہ conduct کرتا ہے تو minimum energy gap تو lead میں ہی ہوگا تو یہی اس question کا answer ہے اگر یہاں پر gap maximum لکھا ہوتا تو insulator کا case ہوتا تو insulator means جو electricity conduct نہیں کرتا تو اس case میں اس کا answer ہوتا diamond 17 question دیکھتے ہے appearance of color in solid alkaline metal halide is due to تو alkaline halide ہوتے ہیں ان میں color ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ metal excess جو defect ہے وہ پڑھنا پڑے گا اس میں آپ بتا جاتا ہے کہ کوئی anion جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور اس میں کیا آ جاتا ہے اس جگہ پر electron trap ہو سے ہوتا ہے جس میں negative iron miss ہو کر اس کی جگہ پر کوئی electron ہو تو اس ہی کو f center بھول جاتا ہے تو یہاں پہ f کا مطلب ہوتا ہے فار فار جرمن word ہے جس کا مطلب ہوتا ہے color تو اس question کا answer ہوگا c 18 question دیکھتے ہیں اس میں پوچھا ہے electrical ریج زیادہ size ہونے کی وجہ سے یہ کسی word میں جو ہے وہ fit نہیں آ پاتا تو یہاں پر آپ چار option پڑھیں گے تو اس میں c answer ہوگا large size of metal line کی وجہ سے یہ defect جو ہے alkaline metal halide میں نہیں ملتا 20 question graphite cannot be classified to graphite کو کس طریقے سے classify نہیں کر سکتے یہ note جو ہے یہ آپ کو دھیان دینا ہے تو graphite جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ hexagonal layer structure ہوتا ہے اور اس میں hi ward sp2 ہوتی ہے اور carbon carbon atom جو ہے covalent bond سے جڑے ہوتے اور network structure بھی اس کو بولتے ہیں تو یہاں پر لکھا تک graphite is not classified ہے کیونکہ وہ ionic solent نہیں ہے تو اس کا answer دی ہوگا next question which of the following compound has conductivity and appearance similar to that of copper تو آپ کو بتانا ہے کس میں کورپر جیسی similarity جو ہے کون س substance شو کرتا ہے conductivity میں اور appearance میں تو اگر آپ نے NCRT کو پڑھا ہے تو اس میں آپ کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ رہینیم اقصائد ہے اس کی appearance اور connectivity جو ہے بلکل copper جیسی ہوتی ہے تو یہ answer آپ لرنی کرنا پڑے گا اس case میں next question 22 the defect found in EGBR تو EGBR میں کون سا defect ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو learn کرنا پڑے گا کہ scott اور frenkel دونوں defect EGBR میں پائے جاتے ہیں تو اس لئے اس کا answer ہو جائے c next question the defect found in zinc sulfide تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ zinc sulfide میں frenkel defect پائے جات ہے تو اس لئے اس کا answer ہو بھی اگلا question دیکھتے ہیں 24 silicon dogged with electron rich impurity تو electron rich impurity کا مطلب ہے جس میں electron زیادہ ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ silicon 14 group میں ہے اور electron rich means ایک electron زیادہ کس میں ہوگا 15 group میں 15 group میں کی impurity ڈالنے سے تو ایک electron زیادہ ہونے سے کیا ہوگا وہ n type semiconductor بن جائے گا تو اس طرح سے انصر اے ہو جائے گا last میں دیکھتے ہیں question number 25 iodine molecules are held in crystal lattice by تو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ iodine کے molecules ایک دوسرے سے کیسے اٹرکٹ ہوتے تو یہ ونڈر وال force اٹرکشن ہوتی ہے جس کو dispersion forces یا لندن forces بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی اس کا انصر ہو جائے گا تو اس ٹائپ سے آپ کو MCQ کی پریکٹس کر لینی ہے